لرمان رہی اسلام علیکم دیسی جفتہ بناسی جی پی ایل ایس سیمنگ اکاؤنٹ اب اس سے کیا مراد نفع نقصان شراکتی سیمنگ اکاؤنٹ پی سے پروفٹ ایل سے لاث ٹھیک ہو گیا پی ایل ایس سیمنگ اکاؤنٹ اس میں نفع اور نقصان ہوتا ہے وہ شراکتی سیمنگ اکاؤنٹ ہوتا ہے تو جس میں لوگ نفع نقصان کے کو دیکھتے ہوئے نفع بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہوتا تھا اور شراکت داری پارٹرشپ میں وہ اکاؤنٹ سیمنگ اکاؤنٹ بنا جاتا ہے اس پہ بھی آپ کو سیمنگ اکاؤنٹ جو ہے ملتا ہے پاکستان میں نفع اور نقصان میں شراکت کی بنیاد پر سیمنگ اکاؤنٹ کو جنوری انیس سو بیاسی کے اندر نائنٹین نیٹی ٹو میں مطارق کرایا گیا یہ ایم سی کود کے لیے بڑا اچھا ہے پی ایل ایس سیمنگ اکاؤنٹ کو کم رکم کے ساتھ عام طور پر سو روپے سے کم نہ ہو بھی کھولا جا سکتا ہے بینک کے نفع اور نقصان میں شراکت کے لیے اکاؤنٹ میں سو روپے ہونے چاہیے پی ایل ایس اکاؤنٹ سے تھوڑی سی رقم نکلوانے کی اجازت ہوتی ہے جبکہ ساری رقم نکلوانے کے لیے بینک خواہش ظاہر کرتے کرے تو نوٹ دینا پڑتا ہے وہی بات ہوئی کہ جب بھی سیمنگ اکاؤنٹ کی بات ہوگی تو آپ ساری رقم نہیں نکلوانے کے لیے بڑی رقم نہیں نکلوانے کے لیے چھے ماہ یا سال کے آخر میں طریقہ کار کے مطابق منافع یا نقصان کی صورت میں منافع پی ایل ایس اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتا ہے یا نقصان کی رقم اکاؤنٹ سے نکال لی جاتی ہے مینس کر لی جاتی ہے تو یہ مارے پاس تھا پی ایل ایس سیمی اکاؤنٹ جس میں شراکت داری ہوتی ہے دو یا دو سے زیادہ لوگوں کی تو اس میں آپ اپنی مرضی سے پیسے نہیں نکلوا سکتے تھوڑی مانٹ نکلوا سکتے ہیں لیکن جب زیادہ مانٹ بڑی رقم نکال لیں گے تو اس کے لیے آپ کو اجازت لینے پڑے گی